اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس ٹی وی دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کے سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس پروگرام کے بارے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سوالات پوچھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ کے سامنے ایک نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے سوالات ویڈیو کی شکل میں بھیجیں یا چاہیں تو آئیڈیو کی شکل میں بھیجیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو کی شکل میں موصول ہوں گے ہم ان کو پہلے نمبر پر جواب کے لیے منتخب کریں گے اس کے بعد آئیڈیو کی شکل میں موصول ہونے والے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آخر میں جو تحریری سوالات ہوں گے ان کے جوابات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور سوالات سے متعلق کچھ باتیں اور بھی ذرم رکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر خواتین سوالات بھینا چاہیں تو وہ آئیڈیو یا ویڈیو میں نہ بھیجیں بلکہ صرف تحریری شکل میں ارسال کریں دوسری بات یہ کہ جو حضرات بھی سوالات بھیجیں وہ پہلے اپنا نام اور اپنا پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں اس کے بعد اپنے سوالات بھیجیں البتہ خواتین اس سے مستثنہ ہیں تیسری بات یہ کہ سوالات آپ کم سے کم الفاظ میں پیش کریں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو بہت لمبا چوڑا سوال یا تقریر کی شکل میں اپنے سوالات نہ بھیجیں انتہائی مختصر الفاظ میں اپنے سوالات بھیجیں اب ہم آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے ان کے جوابات پیش کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہم ویڈیو سے لیتے ہیں یہ ہمارے نوشاد شیخ بھائی ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم جمعہ کی مبارک بادی دے سکتے گی یعنی جو جمعہ کا دن ہے اس میں ہم ایک دوسروں کو جمعہ مبارک کہہ سکتے گی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت سے یا تابعین کے آثار سے ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے جبکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھی صحابہ کے دور میں بھی ہوتی تھی اور تابعین کے دور میں ہوتی تھی ہمیشہ یہ نماز ہوتی تھی اور آج تک ہوتی رہی ہے لیکن ہمیں صلف سے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا تابین ایک دوسرے کو جمعہ کی مبارک بات دیتے رہے ہوں اس لئے ہمیں ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور عبادت کے معاملے میں صرف اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت ہے خلاصہ یہ کہ جمعہ کی مبارک بات دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یا صحابہ کے آثار سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے اس سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں یہ ہمارے مستقیم بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا قبر پر مردوں کے آرام کے لئے درخت لگا سکتے گی نہیں یا درخت لگانا کیسا ہے دراصل اس سوال کی پیچھے شاید ایک حدیث ہے لوگوں کے ذہن میں جس کے ویسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر کے پاس سے ہوا تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجر کی ٹہنی توڑی اور دو قبر تھی وہاں پہ دونوں پہ گاڑ دیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب تک سوکھی رہیں گی تب تک امید ہے کہ ان لوگوں کا عذاب حلکہ رہے گا عذاب میں تخفیف ہوگی اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ قبروں پر درخت لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ تصور اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کا عذاب حلکہ ہو جائے گا پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر ٹہنی گار سکتے ہیں تو درخت لگانا یا فول وغیرہ قبر پر ڈالنا یہ غلط کیوں ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں مردوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا چاہیے ایک آدمی جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے بارے میں ہمیں اچھا سوچنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے اور یہ گمان رکھنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی بخشش کرے گا اور انشاءاللہ یہ جنتی ہوگا یہ اس طرح کے اچھے خیالات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ذریعہ تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکتا تھا جبریل علیہ السلام کے ذریعے لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ قبر میں جہاں کے ہم دیکھ سکیں کہ قبر والے کو کیا ہو رہا ہے تو جو حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے عذاب میں تخفیب کے لئے ٹہنی گاڑی ہے تو ہم بھی درخ لگا سکتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ فلان قبر کے مردے کو عذاب ہو رہا ہے مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھائی ہے آپ کے والد صاحب ہیں فوت ہو گئے وہ قبر میں ہیں اب آپ جا رہے ہیں وہاں پہ درخت لگانے کے لئے یا فول چڑھانے کے لئے اور جب کوئی آپ کو ٹوکے تو آپ یہ کہیں کہ اس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی ان کا عذاب حلقہ ہوگا تو میرے بھائی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے آپ کو کس نے بتا دیا کہ وہ پریشانی میں ہیں اللہ کا عذاب جھیل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی نیکی ایسی رہی ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی بخشش کر دی ہم بہت ساری ایسی احادیث پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی یا ایک عورت نے زندگی بھر برائیاں کی غلط کام کی لیکن اس کی ایک نیکی جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی قیمتی ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین نے اس ایک نیکی کے وجہ سے بخش دیا اسے معاف کر دیا اس کی مغفرت فرما دی تو جو ہمارے رشتدار فوت ہو گئے ہیں قبر میں جا چکے ہیں ہم تو نہیں جانتے نا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے ہمیں تو ان کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نیکیاں قبول کر لی یا ان کی کوئی ایک نیکی ہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں بخش دیا قبر میں بھی آرام دے دیا اور قبر کے بعد جو آخرت کا مرحلہ ہے جنت جہنم کا اس میں بھی اللہ تعالی ان کو جنت دے گا یہ ہو سکتا ہے تو ہم اپنے طور سے کیسے فیصلہ کر لیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس لئے ہم ان کے عذاب کی تخفیق میں کوشش کریں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم یہ معلوم کر سکے ان کو عذاب ہو رہا ہے اس لئے اس خیال سے ان کی قبر پر پیڑ لگانا یا فول چڑھانا کہ ان کا عذاب حلقہ ہو جائے گا یہ ان کی توہین ہے یہ ان کی شان میں توہین ہے یہ گستاخی ہے آپ کو نہیں پتا آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے آپ دعا کیجئے کہ جو بھی گناہ ہے اللہ ان کو بخش دے ہر آدمی گنے گار ہوتا ہے ہر آدمی کے اندر اچھائیاں ہوتی برائیاں ہوتی تو آپ دعا کریں لیکن یہ فیصلہ کر لینا کہ عذاب ہو رہا ہے اور پھر اس کی تخفیر کے لئے کوشش کرنا یہ غلط بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیو ایک تضاد ہم کو دکھائی دیتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام مردے نہیں بلکہ وہ مردے جن کو لوگ اولیاء مانتے ہیں جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ بہت بڑے تھے اور اتنے بڑے تھے کہ نہ صرف یہ خود جنتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی جنت دلا سکتے ہیں دوسروں کو روزی دے سکتے ہیں اولاد دے سکتے ہیں ان کو شفاہ دے سکتے ہیں اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں اور ایسے مردے کی قبر پر بھی جا کے پیل لگانا اور جا کے فول چڑھانا اور جب ان کو ٹوکا جائے تو وہ پھر وہی حدیث پر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیل لگایا تھے بھائی آپ ایک طرف یہ مان رہے ہو کہ اس قبر کے اندر جو ہے وہ آخرت میں عیش و آرام سے ہے وہ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ خود جنتی ہے دوسروں کو بھی جنت میں داخلہ کروا رہا ہے پھر آپ کون سے عذاب کی تخفیب کروا رہے ہو پھر آپ ایک طرف اسے جنتی مانتے ہو بکشا بکشایا مانتے ہو اور دوسری طرف آپ اس کے عذاب کی تخفیب کی کوشش کرنے جا رہے ہو تو یہ حدیث آپ کیسے اس پر فٹ کر رہے ہو یہ دوسری بات ذہن میں رکھئے تیسری بات یہ کہ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کش کیا تھا اس میں کمال لکڑی کا نہیں تھا تہنی کا نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی ایک دعا کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیب ہوئی اور اس کی علامت کے طور پر اس کی نشانی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہنی گار دی ہے ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے اس لئے ہم اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے خلاص ایک الام یہ کہ میرے بھائیو کوئی آدمی فوت ہو گیا قبر میں چلا گیا تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لئے دعا کریں اس کی طرف سے صدقہ کریں جو بھی کتاب و سنت سے ثابت عامال ہیں وہ ہم اس کی طرف سے کریں کیونکہ یہ کام کرنے سے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کے دلائل قرآن و حدیث میں ہیں لیکن جس کام سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہتا وہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے تو مردوں کی قبر پہ پیڑ لگانا یا ان پر فول چڑھانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ بھی ایک ٹہنی گارنا وہ بھی وقتی طور پر لیکن پیڑ لگانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے صحابے کرام سے بھی ثابت نہیں ہے اس لئے پیڑ لگانا یا فول چڑھانا قبر پر یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس عمل سے ہمیں دور رہنا چاہیے اب اگلے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اب ہم انشاءاللہ جو آئی ڈیو کی شکل میں سوالات ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ بھائی ماما شیخ ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ گم ہو جائے تو مسجد سے اعلان کر سکتے کی نہیں کہ جس کسی کو بچہ نظر آئے جس کسی کو ملے وہ پہنچا دے ایسا کر سکتے کی نہیں تو اس کا جواب ہے کہ بلکل ایسا کر سکتے ہیں بلکہ ایسا کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے کرنا چاہیے کسی بچے کا گم ہو جانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جان کا مسئلہ ہے کسی کے اولاد کا مسئلہ ہے اور مسجد سے اعلان کرنے سے اگر اس میں سہولت ہوتی یا آسانی ہوتی ہے تو ضرور کرنا چاہیے انشاءاللہ اس میں بہت بڑے ثواب کا کام ہے یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ کچھ لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد سے گم شدہ چیز کا اعلان کرنا حدیث میں منع ہے میرے بھائیو جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے کہ مسجد میں اعلان نہ کرو اس حدیث میں کسی انسان کے گم ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ صحابے کرام نماز پڑھ لیتے اور ایک شخص آیا وہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا اور اس نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ کسی نے میرا اونٹ دیکھائے کی نہیں تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور بعض روایت میں ہے کہ جس کسی کو دیکھو کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو اس کو بدعا دے دو یہ کہہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تیری گم شدہ چیز کو تجھے واپس ہی نہ کرے تو یہ جو پوری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر سے گم شدہ چیزوں کے اعلان سے منع فرمایا ہے اس میں مال کا مسئلہ ہے کہ کوئی مال گم ہو گیا اونٹ ہے جانور ہے مال ہے خزانہ ہے تو ان کا اعلان آپ مسجد میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک انسان گم ہو گیا یہ مال نہیں ہے یہ مال نہیں ہے بلکہ یہ جان ہے یہ انسان ہے انسان کی اولاد ہے تو انسان اگر گم ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کہیں نہیں منع ہے کہ آپ اس کا اعلان مسجد میں نہیں کر سکتے ہیں بلکہ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ مسجد میں ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا اور جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی گی کیونکہ رات کا وقت تھا اور صحابہ اکرام نے لے جا کے اس کو دفن کر دیا آپ اسے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اگلے دن آئے دوسرے دن آئے کئی دن آئے اور آپ نے پھر اس عورت کو نہیں دیکھا تو پھر ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں یہ پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی وہ عورت کہاں گئی اور بعد رات میں فقدہ کا لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو گم پایا دیکھا کہ وہ عورت گاہب ہے وہ نظر نہیں آرہی تو وہ کہاں ہے تو آپ سے سوال کیا مسجد کے اندر ہی سوال کیا یعنی مسجد میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا تو انتقال ہو گیا تو آپ سے سوال نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا اور ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ رات کا وقت تھا اور ہم نے آپ کو تقلیت دنا مناسب نہیں سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دلو نہیں علاقہ بھی ہے مجھے اس کی قبر بتاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس گئے اور وہاں اس کی جنازہ پڑھی ہے اس حدیث میں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بیچ میں کہہ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ وہ عورت کہاں گئے ظاہر ہی اس عورت کا پتہ نہیں ملا ہے وہ دکھائی نہیں دی رہے تو مسجد ہی میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ عورت کہاں گی یہ اعلان کی ایک شکل ہے کہ وہ کہاں گی کسی کو پتہ تو بتائے تو اس حدیث سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ کوئی انسان گم ہو جائے اس کا پتہ نہ چلے تو جو لوگ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں جن کو خبر مل سکتی ہے وہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے تو آپ سے تم نے خود مسجد میں پوچھا ہے کہ عورت کہاں گی تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں مسجد میں اگر لوگوں سے اعلان کیا جائے پوچھتاچ کی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اچھا یہ ساری چیزیں اس وقت کے تعلق سے ہیں جب مسجد میں لاؤڈ سپیکر کا مائک کا سسٹم نہیں تھا یعنی ایسی مسجد کے تعلق سے باتیں ہیں جس مسجد میں مائک نہیں ہے لاؤڈ سپیکر نہیں ہے لوگ نماز پڑھنے کے لیے کٹھا ہو رہے ہیں تو لوگوں کا مجمع ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے تو ان کو منع کیا گیا ہے کہ یہاں پہ اعلان نہ کیا جائے اور کوئی اعلان کرے تو اس کے لیے بدوا دی جائے لیکن آج کے دور میں مساجد میں جو اعلان ہوتا ہے وہ مساجد میں موجود لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے بلکہ مائک سے ہوتا ہے بلکہ عام طور سے جب کوئی بچہ گم ہوتا ہے تو اس کا اعلان اس وقت ہوتا ہے جب مسجد میں کوئی ہوتا ہی نہیں یعنی نماز کا وقت بھی نہیں ہوتا ہے مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے اور وہاں سے کوئی آدمی بولتا ہے کہ فلاں بچہ گم ہو گیا ہے اس کی خبر جس کو ملے وہ اطلاع دیں تو اس میں تو کوئی حرش کی بات ہی نہیں ہے اس میں نماز کے وقت کی بات ہی نہیں ہے یہ نماز کے وقت کے باہر کی بات ہے اور وہ بھی لاؤڈ سپیکر سے ایسا نہیں کہ مسجد میں مجمع لگا ہوا ہے لوگ نماز کے لئے کٹھا ہوئے ان کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے بلکہ صرف مسجد کے ایک چیز جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور حقیقت میں یہ اعلان باہر کے لوگوں کیا جا رہا ہے اس کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے ان لوگوں کو خبر کرنے کے لئے اعلان کیا جاتا ہے اس لئے اس میں سرے سے کوئی حرش ہی نہیں ہے کوئی مشکل کی بات ہی نہیں ہے اس لئے اس معاملے میں صحیح بات ہی ہے کہ مسجد میں بچوں کا اعلان کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بلکہ یہ انشاءاللہ کار سواب ہے اور آخر میں پھر ایک بات واضح کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے جس میں آپ سرے سے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد میں اگر کسی کو اعلان کرتی ہوئے دیکھو تو یہ بدعا دے دو کہ اللہ تیری چیز نہ لوٹائے تو اسے میں آپ دیکھیں آپ غور کریں کہ آپ سرے سے رحمت العالمین ہیں پوری دنیا کے لئے رحمت ہے آپ سوچیں کہ اگر بچہ بھی اس میں شامل ہوتا یعنی انسان بھی اس میں شامل ہوتا خاصو سے بچہ جو معصوم ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے جس کی کوئی گلتی ریکارڈ نہیں کی جاتی ہے جو مرفول قلم ہوتا ہے وہ بچہ گم ہو جائے اور مسجد میں کوئی آ کے کہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے جب آپ بتاؤ تو اس کے بارے میں کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بچہ نہ لوٹائے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نبی رحمت یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ کوئی گمشدہ بچے کو تلاش کرتی ہوئے مسجد میں آ جائے تو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تی تیرے لادلے کو تیرے بیٹے کو واپس نہ کرے اللہ کے نبی رحمت ایسی بدعا ہرگز نہیں دے سکتے ہیں نہ ایسی کوئی تعلیم دے سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچے کے بارے میں بدعا دی جائے کہ وہ نہ ملے تو یہ اصل میں مال سے تعلق رکھتا ہے نہ کی جان سے یا انسان سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اس حدیث کی بنیاد پر جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کر سکتے اس لئے بچے کا بھی اعلان نہیں کرنا چاہیے یہ غلط بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ مسجد سے گمشدہ بچوں کا اعلان کرنا چاہیے اور اس میں انشاءاللہ سواب کا کام ہے اور کسی کو اس سے روپنا نہیں چاہیے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے نسیم بھائیے جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا مغرب سے پہلے دو رکعہ سنت ہے تو دیکھیں صحیح بخاری اور بہت ساری کتبے حدیث میں حدیث موجود ہے کہ مغرب سے پہلے بھی دو رکعہ سنت ہے چنانچہ خود ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ صلو قبل المغرب کہ مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھو صحابے کرام کا عمل بھی موجود ہے کہ صحابے کرام مغرب سے پہلے ازان ہوتی تھی تو کھموں کی طرف دور پڑھتے تھے اور اس کو سترہ بنا کے بقیدہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ یہ صورتحال ہوتی تھی کہ اس بیچ میں کوئی آتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ مغرب کی نماز ہو گئی ہے یا مغرب سے پہلے کی نہیں بلکہ مغرب سے بعد کی سنت پڑھنے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کسرہ سے لوگ مغرب سے پہلے سنت پڑھتے ہیں تو صحیح بخاری کے حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنے کی اجازت دی ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا اس پہ عمل بھی ملتا ہے اس لئے مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو قبل المغرب کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو اسی حدیث میں آگے ایک جملہ ہے جس کو کوٹ کر کے کچھ حضرات کنفوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مغرب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ جملہ کیا ہے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب مغرب سے پہلے نماز پڑھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا حکم تھا کہ نماز پڑھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے کہ مگری سے پہلے نماز پڑھو تو یہ واجب ہو جاتا یہ ضروری ہو جاتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کا حکم دیں تو وہ ضروری ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حکم دینے کی وجہ سے لوگ اس کو واجب سمجھ لیں ضروری سمجھ لیں لازم سمجھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لازم ہوتا ہے واجب ہوتا ہے ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے یہ اصول بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیں تو واجب ہو جائے گا تو بہت ساری ایسی احادیث بلکہ خود قرآنی آیات موجود ہیں جن سے یہ اصول واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ نبی کسی چیز کا حکم دے دیں تو وہ چیز واجب ہو جائے گی ضروری ہو جائے گی اور یہاں صلی بخاری کے حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صلو قبل المغرب مغرب سے پہلے نماز پڑھو یعنی سنت پڑھو اب اگر صرف اتنا کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم تو یہ چیز کیا ہے واجب ہو جاتی ضروری ہو جاتی اس لئے آپ سننے آگے یہ بھی کہا کہ لیمن شاہ جو چاہے پڑھے یعنی یہ ضروری نہیں ہے مغرب سے پہلے کی جو سنت ہے جو چاہے پڑھے اور آگے کیا ہے کہ آپ سننے آگے جو یہ جملہ کہا ہے لیمن شاہ پہلے کہا مگری سے پہلے دو رکعت پڑھو پھر آگے کہا لیمن شاہ یہ حکم ان کے لئے جو ایسا کرنا چاہیں جو پڑھنا چاہیں جو نہیں پڑھنا چاہے ان کے لئے حکم نہیں ہے یعنی مرضی کے اوپر ہے تو صحابی آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سرسل نے آگے جو وضاحت کی کہ یہ حکم ان کے لئے جو ایسا کرنا چاہیں نہیں ہے یہ اس لئے کہا تاکہ لوگ اسے سنت نہ بنا لیں تاکہ لوگ اس دو رکت کو سنت نہ بنا لیں اس لئے آپ سلسل نے کہا کہ لیمن شاہ جو چاہے ایسا کریں تو کچھ لوگ یہ جملہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی سلسل نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں لوگ اسے سنت نہ بنا لیں اور آپ مگری سے پہلے دو رکت سنت بنا کے بیٹھے ہو تو میرے بھائیو جو اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ سنت ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم اور آپ بولتے ہیں دیکھیں فقہہ نے بعد میں سنت کا ایک استلاحی معنی پیدا کیا ہے اور قرآن و حدیث میں یہ لفظ جو استعمال ہوا وہ ایک الگ معنی میں استعمال ہوا اور ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ قرآن و حدیث میں جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے شریعت کا معنی ہوتا ہے اس کا شرعی استلاحی معنی ہوتا ہے لیکن بعد کے فقہ نے اس لفظ کا ایک خاص معنی طے کیا ہے انہی میں سے لفظ سنت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لفظ سنت جس معنی میں استعمال ہوتا تھا ہم وہی معنی مرال لیں گے کیونکہ یہ جو لفظ ہے وہ صحابہ کی زبان میں استعمال ہوا نہ کی آج کے فقہ کی زبان میں اور صحابہ کی زبان میں جو سنت کا لفظ استعمال ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں سنت کا جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ کئی معنی میں ہوتا تھا اس دور میں بھی انہی میں سے ایک معنی تھا واجب کا ضروری کا جیسے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغیبا ان سنتی فلیسہ منی جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اس شخص کا رشتہ ہی کاٹ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے یہاں لفظ سنت ایک لازمی طریقے کے معنی میں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جس کا اپنانا ضروری ہے لازم ہے اور کسی نے اس کو نہیں اپنایا چھوڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ کٹ گیا تو یہ جو مفہوم ہے سنت کا اس حدیث میں اسی مفہوم میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ مگری سے پہلے نماز پڑھو جو چاہے یہ اس لئے کہا کہیں لوگ اس کو سنت نہ بنانے یعنی اس کو لازم نہ کر لیں اس کو ضروری نہ بنا لیں تو یہ کہنے کا مطلب ہے اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہیں اس کو لوگ ضروری نہ قرار دے دیں فرض نہ قرار دے دیں لازم نہ قرار دیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جائز بھی نہ سمجھا جائے اور اس کو عمل میں بھی نہ لائے جائے تو فقہہ کی جو زبان ہے وہ الگ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ الگ ہے دونوں کو ہمیں مکس نہیں کرنا چاہے خلاصے کلام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ مغرب سے پہلے دو رکھت سنت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ مغرب سے پہلے دو رکھت سنت ہے صحیح بخاری وغیرہ میں اس کی حدیث موجود ہیں اس لئے مغرب سے پہلے دو رکھت سنت پڑھنا چاہیے اور اگر کوئی نہیں پڑتا ہے تو اس کی مرضی اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن کوئی پڑھتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے سنت پر عمل ہے اور اس سے کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اب آگے پڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ ایک شوہر کا بیوی کو کتنا خرچ دینا یا کہاں تک خرچ سبھالنا ضروری ہے سوال یہ ہے کہ بیوی کا جو خرچ ہے اس کی نویت کیا ہے یعنی ایک شوہر کے لیے کتنا ضروری ہے فرض ہے واجب ہے ضروری ہے کہ وہ بیوی کو خرچہ دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تین طرح کا خرچ تو ضروری ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے سب سے پہلا ہے اس کا کھانا اس کی غزہ یعنی اس کے کھانے پر جو خرچ ہے یعنی نارمل کھانا جس سے وہ زندہ رہے جو اس سماج میں چلتا ہے اس اعتبار سے وہ کھانا دینا اس پر ضروری ہے دوسرا ہے لباس کا یعنی اس کے کپڑے کا خرچ دینا ضروری ہے اور تیسرا ہے مکان کا یعنی اس کی رہائش کا تو یہ تین طرح کا خرچ ایسا ہے جو لازم ہے ضروری ہے یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام اس کے پہننے کا انتظام اور اس کے رہنے کا انتظام یہ تین انتظامات یا یہ تین طرح کے خرچے ہر شوہر پر لازم ہیں اس کو دینا ہی دینا ہے البتہ اس میں افرات و تفریعت نہیں یعنی ایسا بھی نہ ہو کسی برائے نام کھانا دے برائے نام کپڑا دے اور کہیں بھی لے جا کے اس کو رکھ لے اور اس میں بہت زیادہ مبالگہ بھی نہیں کہ کھانے کے نام پر بڑی بڑی افرمائش ہو یا ہر مہینے ان کو کپڑا چاہیے یا رہنے کے لئے بہت آریشان محل چاہیے بلکل نہیں ایک آدمی کے جو حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق ایک شوہر پر یہ واجب ہوگا کہ وہ کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے وہ بیوی کو کھلائے جیسا وہ پہن سکتا ہے وہ بیوی کو پہنائے جیسا اس کے پاس رہنے کے حیثیت ہے ویسا بیوی کو رکھے یہ تین ترے کا خرچ لازم ہے اس کے بعد کے جو اخراجاتیں وہ اصل میں عرف کی بنیاد پر تے ہوں گے یعنی یہ دیکھیں گے کہ کس سماج میں شادی ہوئی ہے کس ماحول میں شادی ہوئی ہے کہاں پر شادی ہوئی ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ رواج ہے کہ ایک شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خرچ وہ سبھالے مثال کے طور پر علاج مال جائے اگر ایک بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو آج ہمارے پورے سماج میں یہ عرف بنا ہوا ہے کہ ایک شوہر پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے علاج کی ذمہ داری بھی اٹھائے ایسا ہوتے آ رہا ہے ہمارے ماحول میں ہمارے سماج میں ایسا ہو رہا ہے اور اس سماج میں اگر شادی ہو رہی ہے اور ایک آدمی ایکسپٹ کر رہا ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی بنا رہا ہوں اقد کر رہا ہے ایگریمنٹ کر رہا ہے تو گویا ہے کہ وہ عرف کے ماحول کو ایکسپٹ کر رہا ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ اگر یہ بیمار ہوگی تو میں اس کا علاج بھی کراؤں گا تو یہ میں نے آپ کے سامنے مثال لکھی کہ تین خرچوں کے علاوہ عرف میں جو خرچے اور آتے ہیں وہ بھی شوہر پر ضروری ہوں گے جیسے علاج معالجہ ہے آج ہمارا عرف ہمارا ماحول یہی بنا ہوا ہے کہ جہاں کئی بھی شادی ہوتی ہے بیوی بیمار ہوتی ہے شوہر علاج کراتا ہے لازمی ذمہ داری اپنی سمجھتا ہے اس لئے اس ماحول میں اگر شادی ہو رہی ہے تو شوہر پر یہ بھی لازم ہوگا کہ اس کا علاج معالجہ کرائے یہ شوہر کی ذمہ داری ہوگا نہ کی بیوی کی ذمہ داری یا اس کے رشداروں کی ذمہ داری اسی سے آپ اور چیز بھی جوڑ سکتے ہیں یعنی ہمارے عرف میں جو جو اخراجات ایک شوہر پر لازم ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کیلئے کرتا ہی کرتا ہے یعنی ہمارے عرف میں ایک ماحول بنا ہوا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے یعنی کتاب و سنت میں اس پر روک نہیں لگائی گئی ہے وہ جائز ہے مستعب ہے بہتر ہے اور ہمارے سماج کی ایک پرمپرا ہے ایک رواج ہے کہ شوہر وہ خرچہ سبھالتا ہے میں نے مثال میں علاج کو پیش کیا آپ اور مثال میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو خرچہ بھی شوہر سبھالتا ہے تو اگر ہمارے ماحول میں اور بھی جو خرچے ہیں شوہر لازمی طور پر سبھالتا ہے تو گویا کہ شادی کے وقت اس نے اس بات کو بھی ایکسپٹ کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو خرچہ چلنا ہے میں اس کو سبھالوں گا اس لئے بیوی اس کا مطالبہ کر سکتی ہے وہ مانگ کر سکتی ہے وہ خرچہ اس کو دینا پڑے گا اب جو ان اخراجات سے باہر کی چیزیں یعنی جو عرف کے طور پر ایک شوہر پر لازم نہیں ہے یا اس کے کھانے سے تعلق نہیں رکھتا ہے کپڑے سے تعلق نہیں رکھتا ہے اس کے رہنے سے تعلق نہیں رکھتا ہے ان سے ہٹ کر اگر بیوی خرچے کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ شوہر پر لازم اور ضروری نہیں ہے یا یہ کی بوقت نکاح شادی کے وقت ہی شوہر نے کہہ دیا ہو یہ ایکسپلین کر دیا ہو واضح کر دیا ہو کہ میں فلا فلا خرچہ نہیں سبھالوں گا میں فلا فلا خرچہ نہیں دوں گا تو بھی وہ اس سے الگ ہو سکتا ہے یعنی اس پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی ہے کیونکہ شادی اصل میں ایک اگریمنٹ کا نام ہے ایک عقد کا نام ہے جس چیز پر بھی عقد ہو جائے اسی کو آگے نبھانا ہوتا ہے تو اگر بوقت شادی یہ تیہ ہو گیا کہ جو واجبی خرچے ہیں جو زینے کے لئے جو ضروری ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ اور سماج میں چل رہا ہے رسم چل رہی ہے اور شاہر نے کہہ دیا میں اس رسم کا حصہ نہیں بنوں گا تو چونکہ اس نے ایکسپشن دے دیا ہے عرف کے خلاف اس لئے شادی کے بعد اس سے وہ جو خرچہ ہوگا اس کے واجبات سے نکل جائے گا اس پر ضروری نہیں ہوگا خلاص ایک علام یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تین طرح کا خرچہ واجب ہے اس کا کھانا اس کا قپڑا اس کی رہنے کا انتظام اس کے علاوہ عرف نے جس کو واجب کر کے رکھا ہے اور آدمی نے ایکسپٹ کیا ہے شادی کے وقت کوئی وضاعت نہیں کی ہے وہ بھی اس کو دینا ہوگا اور لازمی خرچے اور عرف کے جو واجبات ہیں اس سے ہٹ کر جو خرچہ ہوگا وہ بیوی کو دینا ضروری نہیں ہے میں بات ختم کروں گا اس وضاحت کے ساتھ کہ آج کل کی جو بیویاں ہیں جو بہت بڑی بڑی فرمائش کرتی ہیں اپنی ضرور سے زیادہ خرچے مانگتی ہیں تو اس کو دینا شاہر کے لئے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ چیز نہ تو شریف واجبات میں آتی ہے اور نہیں ہمارے عرف میں ایسا کوئی ماحول ہے کہ بیوی جو بھی مانگی اس کی مانگ پوری کی جائے اس لئے جو ناجائز مطالبے ہیں یا ضرور سے زائد مطالبے ہیں جو غلو کی حد تک مطالبے ہیں وہ پورا کرنا یہ شاہر کی ذمہ داری نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ ہماری مسجد میں جمعہ کے دن معزن صاحب بلکل پیچھے آ کر ازان دیتے ہیں کیا ایسا کرنا ضروری ہے سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن شاید ان کی مرادی ہے کہ جمعہ کے دن جب میمبر پر خطیب بیڑھ جاتا ہے تو عام طریقہ یہ ہے کہ معزن صاحب خطیب کے سامنے ہی آ کر کھڑے ہو کر ازان دیتے ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جمعہ کی ازان بلکل میمبر کے سامنے خطیب کے سامنے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے تھوڑا دور ہٹکے ہوتی ہے یا کچھ لوگ مسجد سے باہر ازان دیتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہیں مسجد کے چھت پر ازان دی جاتی ہو تو اسی کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ کیا ایسا کرنا ضروری ہے یعنی خطیب سے میمبر سے دور ہٹکے ازان دینا ضروری ہے یا اگر ہم خطیب کے سامنے ہی ازان دے دیں تو اس میں کیا برائی ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں احادیث کی روشنی میں ازان کا جو طریقہ ملتا ہے وہ مسجد کے اوپر چھت پر ہے یعنی مسجد سے باہر ہے کیونکہ ازان کا جو مقصد ہے وہ دور دراز علاقوں تک آواز پہنچانا ہے نماز کے وقت کی اطلاع دینا ہے اس لئے عام جو طریقہ ہے ازان کا وہ یہی ہے کہ مسجد کے چھت پر یا مسجد کے باہر دور ہٹکے ازان دی جائے تاکہ دور دراز تک آواز پہنچے لیکن جمعہ کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے جمعہ میں لوگ جمعہ ہو جاتے ہیں اور خطیب سامنے ہوتا ہے اس وقت جو ہے ازان کہنی ہوتی ہے اور خاص طور سے حادیث میں بڑی تعقید ہے کہ ازان سے پہلے ہی سارے لوگ مسجد میں پہنچ جائیں کیونکہ جب ممبر پر خطیب کھڑا ہو جاتا ہے تو ریجشٹر بند ہو جاتا ہے تو جمعہ کے لئے جو ازان ہوتی اس کی نویت ذرا الگ ہوتی ہے لوگ وہاں پہ جمعہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو جمعہ ہو جانا چاہیے اس کی نویت تھوڑا الگ ہوتی ہے بلکہ آپ دیکھیں ایدین کی نویت تو بالکل ہی الگ ہوتی ہے اس لئے ایدین میں تو ازان ہے ہی نہ اقامت بھی نہیں ہے اید کی نماز میں نہ ازان ہے نہ اقامت ہے کیوں وہاں ازان نہیں ہے اقامت کیوں نہیں ہے اس لئے کہ اید کی نماز اتنی اہم نماز ہے کہ اس نماز کے لئے آپ کو بتانا پڑے یہ بڑی عجیبت وہ اتنی اہم نماز ہے کہ اس نماز کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے آپ کو اطلاع دینے کی ضرورت نہ ہو یعنی شریعت نے آپ کو یہ میسیج دیا ہے کہ عید کی نماز کا جو وقت ہے اس میں بغیر اطلاع کے بغیر پکار کے بغیر اذان کے آپ پہنچ جائیں اور عید کے بعد جمعہ کی نماز کا مسئلہ آتا ہے یہاں بھی بڑی تعقید کی گئی ہے کہ خطیب ممبر پر کھڑا ہو اس سے پہلے سب کے سب لوگ پہنچ جائیں تو عام نمازوں سے یہ نماز ذرا ہٹ کر ہے جمعہ کی نماز اس لئے جمعہ کی نماز کی جو اذان ہے اس کی نویت بھی ذرا ہٹ کر ہے اس کا معاملہ بھی عام اذانوں کی طرح سے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کی اذان آدمی کہاں سے دے گا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر صدیق رجلوں کے دور میں عمر فاروق رجلوں کے دور میں جمعہ کے لیے صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی اس پہ سب کا اتفاق ہے اب وہ اذان کہاں پہ ہوتی تھی اس بارے میں خصوصی طور پر جو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں اس میں اختلاف ہے دیکھیں ایک روایت ہے جس میں یہ سراحت ہے کہ جمعہ کے دن جو اذان ہوتی تھی وہ دروازے کے پاس سے ہوتی تھی لیکن وہ روایت ضعیف ہے اس میں محمد بن اسحاق ہیں مدلس ہیں ان سے روایت کرتے ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے البتہ ایک دوسری روایت ہے جس کی صحیح ہے المعجم القبیر لتوبرانی کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نבی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر صدیق رضلوں کے دور میں اور عمر فاروق رضلوں کے دور میں ممبر کے سامنے یعنی خطیب کے سامنے جمعہ کی اذان ہوتی تھی اس کی صحیح ہے تو المعجم القبیر لتوبرانی کی صحیح حدیث سے ہم کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اذان کا جو معاملہ ہے وہ تڑا الگ ہے کہ جمعہ کے دن جو آزان دی جائے گی وہ ممبر کے پاس خطیب کے سامنے ہی سے آزان دی جائے گی یہ حدیثیں ثابت ہیں اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ دور ہٹ کر آزان دینا چاہیے وہ عام آزانوں پر ان کا قیاس ہو سکتا لیکن ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس میں باپ کا لفظ ہے دروازے کا لفظ ہے وہ روایت ضعیف ہے اس لئے یہ کہنا کہ جمعہ کے دن دور ہٹ کے آزان دینا ضروری ہے یعنی ممبر کے پاس آزان نہیں دیں گے بلکہ باہر جا کے نکل کے آزان دیں گے یہ اس بات کو پابند کرنا اس کو ضروری کرا دینا یہ درست نہیں ہے بلکہ حدیث و طباقہ ملتا ہے سیدی سے کہ خطیب کے سامنے آزان دی جائے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ساری بحث اس وقت ہے جب مسجد میں مائک نہ ہو لاؤڈ سپیکر سسٹم نہ ہو لیکن آج دنیا بدل گئی ہے آج کا ماحول الگ ہو گیا ہے اس لئے آج آزان آپ کہیں سے بھی دیں خطیب کے سامنے سے دیں یا پیچھے ہٹ کر دیں یا کہیں سے بھی دیں کہیں سے بھی جو آزان دی جاتی ہے وہ لاؤڈ سپیکر سے دی جاتی ہے مائک سے دی جاتی ہے اس لئے آج دی جانے والے آزانوں کا معاملہ بلکل الگ ہے اس لئے آج موزن کہیں سے بھی آزان دے اس کی جو آواج گجے گی وہ لاؤڈ سپیکر ہی سے گجے گی اس لئے آج اس بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کہاں سے آزان دے آج چونکہ مائک سے آزان ہوتی ہے اس لئے آدمی چاہے تو میمبر کے پاس سے آزان دے چاہے تو پیچھے ہٹ کے آزان دے یا کسی گوشے سے آزان دے مسجد کے چھت پر جا کے آزان دے کہیں سے بھی آزان دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اصل جو آواز جا رہی ہے وہ لاؤڈ سپیکر سے جا رہی ہے اس لئے آج کسی بھی مسجد میں کوئی بھی موزن کہیں سے بھی آزان دے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جب لاؤڈ سپیکر نہیں ہے ایسے ہی ازان دینا ہے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کہاں سے ازان دے اس بارے میں جو حدیثیں ہیں اس کی وضعات میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں لیکن جب آج لاؤڈ سپیکر موجود ہے اس لئے میرے بھائیو آج کے دور میں یہ بحث کرنا کہ وہاں ازان دے گا یا پیچھے ہٹ کے ازان دے گا یہ بڑی عجیب بات ہے بلکہ بعض اہل علم نے تو اس کو بدات قرار دے دیا کہ آج کے دور میں اگر کوئی لاؤڈ سپیکر ہی سے ازان دیتا ہے وہ امام کے سامنے کھڑا ہو کے ازان دیتا ہے یہ بیدت ہے اس لئے لوگوں نے یہ کہا کہ اس بیدت سے بچنے کے لئے کہا کہ تھوڑا پیچھے آجاؤ اس لئے کس مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ موزن جو ازان دیتا ہے وہ خطیب کے سامنے سے نہیں بلکہ اسی مسجد میں تھوڑا تین چار سب پیچھے کھڑا ہو کے ازان دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم سنت عمل کر رہے ہیں جبکہ زخیرہ حدیث میں کوئی موزو اور منگڑت حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ ہو کہ دو چار سب پیچھے کھڑے ہو کے کوئی ازان دے ایک روایت جو ملتی بھی ہے ضعیف حدیث ہے تو مسجد کے دروازے کی بات ہے وہاں جا کے کوئی ازان دے بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے چھت سے ازان دے تو مسجد کے چھت پہ جا کے کوئی ازان دیتا ہے یا دروازے پہ ازان دیتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے حدیث سے جوڑا جا سکتا ہے چاہے حدیث صحیح یا ضعیف ہو لیکن یہ کہ میمبر کو چھوڑ کر دس قدم پیچھے ہو جائیں دو تین سب پیچھے ہو جا کے ازان دے یہ تو وہ طریقہ ہے جو کسی جھوٹی حدیث میں بھی نہیں آئے ہوئے کسی منگڑت حدیث میں بھی نہیں آئے ہوا کہ تھوڑا سا پیچھے ہڑ کر آپ ازان دے یا دس قدم پیچھے سے ازان دے کیا فرق پڑنے والا اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اس لئے آج کے دور میں اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں سے بھی موزن کو سہولت ہو وہاں سے وہ ازان دے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس بارے میں اگر آپ حدیث کی بات کریں تو سب سے صحیح حدیث جو ہمارے سامنے ہیں وہ الموجمالکبیر لطبرانی کی روایت ہے جس میں یہ آیا ہے کہ اللہ اکنم سم کے دور میں اور ابو بکر صدیق رضیوں کے دور میں اور محمد فاروق رضیوں کے دور میں خطیب کے سامنے سے ممبر کے سامنے سے ازان ہوتی تھی اس لئے اگر خطیب کے سامنے ممبر کے سامنے سے ازان دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کم از کم میری معلومات میں یہی بات ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آج چونکہ لاؤسپیکر سے ازان ہوتی ہے اس لئے اس معاملے میں سختین ہونی چاہیے کوئی بھی موزن کہیں سے بھی ازان دے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ میں یہ دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا اب اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا دوسرے مسالک کے پیچھے نماز ہو جائے گی سوال یہ ہے کیا دوسرے مسالک کے پیچھے نماز ہو جائے گی اس میں شاید پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الگ الگ مسلکوں کے نام سے جو جماعتیں پائی جاتی ہیں جیسے ہمبلی ہیں شافی ہیں مالکی ہیں یا اہلی حدیث ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی یا کون سے مسئلہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے تو اس سسلے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک کوئی مسئلہ پہ امام جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہے اس کی تکفیر نہیں کی گئی ہے یا وہ ایسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہے جس کو کافر قرار دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یہ ذہن میں رکھیں کسی بھی مسئلہ کا امام ہو کسی بھی مسئلہ کو ماننے والا ہو اگر اسے علماء نے کافر ڈیکلیر نہیں کیا ہے اس کو یا اس کی جماعت کو کافر نہیں کہا ہے مستند علماء نے معروف علماء نے اس کو کافر نہیں کہا ہے اس پہ کفر کا فتوانی لگا ہے تو کتنا ہی برا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پہ دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کسی کی پیچھے نماز ہو جانا ایک الگ مسئلہ ہے اور کس شخص کو امام بنانا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ دونوں مسئلہ الگ ہیں دیکھیں ایک آدمی کسی ایسی جگہ فز گیا جہاں پہ ایک ایسا آدمی مسئلہ پہ قبضہ جمعی ہوئی ہے جو بہت ہی بدترین ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے مسلمان ہیں اب اس کو وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا آکیلے نماز پڑھے تو ہم یہ کہیں گے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ ہے مسلمان اس کو نماز وہاں پڑھنا چاہیے لیکن ایک دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ ایک مسجد ہے اب مسجد کی کمیٹی ہے اب اس کے سامنے دو تین چہرے ہیں امامت کے لئے اب ان کو چننا ہے کہ کس کو امام سیلکٹ کریں تو اب ان مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ مسلمان ہیں کہ بھی چار پانچ لوگ ہیں پانچوں مسلمان ہیں کسی کو بھی امام بنا دو نہیں بلکہ وہ اسلام کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو دیکھیں ان کے عقیدے کو دیکھیں اور بہت ساری چیزوں کو دیکھیں جو امام عقیدے میں عمل میں کردار میں پورا اترتا ہو سب سے بہتر ہو علم میں قرآن پڑھنے میں حدیث کی جانکاری میں یعنی کئی لحاظ سے مجموعی لحاظ سے سب سے بہتر نظر آتا ہو اسے امام سیلکٹ کرنا چاہیے کیونکہ مستقل امام بنانے کا مسئلہ ہے اسی کو امام بنانا چاہیے تو یہ دو مسئلے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے بہت سارے فتاوے آپ کو ملیں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فاسق فاجر کو امام نہیں بنانا چاہیے یہ علماء نے کہا ہے ان علماء کے فتاوے کو سمجھنے میں بہت سارے لوگ گلتی کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نمازی جائز نہیں ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے علماء نے یہ کہا ہے کہ فاسق فاجر کو امام نہیں بنانا چاہیے بات بلکل صحیح ہے جو آدمی برا ہو بدترین و کردار ہو بداخلاق ہو اس کو امام نہیں بنانا چاہیے ہم بھی مانتے ہیں تو امام نہ بنانا ایک الگ مسئلہ ہے اور کوئی امام بن کے کھڑا ہو گیا ہے اور کوئی دوسرا آپشن نہیں اس کے پیشے نماز بننا ایک الگ مسئلہ ہے تو اگر کوئی شخص مسلمان ہے وہ کسی بھی مسئلہ کا ماننے والا ہو کیسا بھی اس کا عمل ہو وہ مسئلہ پر کھڑا ہو گیا ہے تو اس کے پیشے نماز ہو جائے گی لیکن جب مسئلہ یہ درپیش ہو کہ بھئی ہمارے سامنے اختیار ہے کہ ہم کس کو امام چنیں کس کو امام بنائیں تو یہ مسئلہ الگ ہے دونوں میں فرق کرنا چاہیے تو بہرحال جو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دوسرے مسئلہ کے پیشے نماز ہو جائے گی تو نماز ہو جائے گی کوئی بھی امام مسلمان ہے تو اس کے پیشے نماز ہو جائے گی وہ کسی بھی مسئلہ کو ماننے والا ہو اگر اسے کافر نہیں قرار دیا گیا تو لیکن آخر میں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس امام کی پیشے نماز پڑھیں جس امام کی پیشے نماز پڑھتے ہوئے ہم صحیح دھنگ سے نماز پڑھ سکتے ہوں نماز سے متعلقہ ساری سنن پر عمل کر سکتے ہوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے امام ہیں گرچہ سب کے پیشے نماز ہو جاتی ہے لیکن فرق ہوتا ہے سب کے طور پر ایک امام ہے وہ جلدی جلدی نماز پڑھاتا ہے اس کے پیشے پڑھتے ہوئے آپ کو کئی سنتوں کی قربانی دینے پڑتی ہے جبکہ دوسری طرف ایک ایسا امام ہے کہ بڑے آرام سے نماز پڑھتا ہے اس کے پیشے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ ساری سنتوں کو آرام سے ادا کر سکتے ہیں تو گرچہ دونوں کے پیشے نماز ہو جائے گی لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس امام کو منتخب کریں جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہوئے ساری سنتوں پر بحسن خوبی عمل کر سکیں تو یہ انتخاب کی بات ہو تو آپ اچھے امام کی انتخاب کریں لیکن جب فتوے کی بات آئے گی کہ کس کے پیشے نماز جائز ہے کس کے پیشے نماز جائز نہیں ہے تو ایک ہی بات کہہ جائے گی کہ اگر کوئی کافر ہے مشرک ہے لوگوں نے اس پر کفر کا فتوہ لگا دیا ہے اس کے پیشے نماز نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی شخص کافر نہیں ہے اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگا ہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اس کے پیشے نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے میں نے اپنے ایک دوست کو ایسا کرتے دیکھا ہے سوال یہ ہے کہ کیا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے دیکھیں اس تعلق سے بھی احادیث دو طرح کی ہیں کچھ حدیثیں ایسی ملتی ہیں جن میں یہ آتا ہے کی جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے اور صحابہ اکرام کا عمل بھی ملتا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے تھے لیکن دوسری طرف کچھ حدیثیں ایسی ملتی ہیں جن میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھے رہو تو ان دونوں احادیث میں جو ٹکراؤ ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ اور یہ عمل تھا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اس نے نسی اگرہ میں کئی روایتیں اس تعلق سے موجود ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سلسل نے بعد میں اس سے منع فرما دیا کہ اب جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جنازہ جا رہا ہے کوئی آدمی بیٹھا ہی رہے اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو کھڑے ہونے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ منسوخ ہیں اور جو ناسیخ احادیث ہیں ان میں یہ ہے کہ اب کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں تو اس سوال کے جواب کا خلاص ہے یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی آدمی بیٹھا ہے اس کو بیٹھے ہی رہنا چاہئے ایسے ہی اتفاقاں یا عادتاں کوئی کھڑا ہو گیا تو الگ مسئلہ ہے جنازہ آ رہا کوئی بیٹھا ایسا اچانک کھڑا ہو گیا عادتاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کھڑا ہو جائے لیکن یہ سوچ کر اس تصور کے ساتھ کھڑا ہو کہ ایسا حدیث میں ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہئے یہ غلط ہے کیونکہ یہ پہلے یہ حکمتہ بعد میں یہ منسوک ہو چکا ہے تو سنت سمجھتے ہوئے ایسا آپ نہیں کر سکتے عادتاں اتفاقاں کوئی کھڑا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم نئے سوالات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ایک بار ہم پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ دنیا کی کسی بھی حصے سے ہم سے سوالات کر سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو اپنے سوالات ویڈیو کے شکل میں یا آئی ڈیو کے شکل میں یا تحریری شکل میں بھیل سکتے ہیں جو سوالات ویڈیو اور آئی ڈیو کے شکل میں ہم کو محصول ہوں گے ہم ان کے سوالات پہلے نمبر پر دینے کی کوشということ کریںata خواتین سے گزارش ہے میں اپنے سوالات پیش کریں سوال کرنے والوں سے ہم یہ بھی گزارش کریں گے کے اپنے سوالات کم سے کم الفاظ میں ہم کو ارسال کریں اور سوال کے ساتھ اپنا نام اور پتہ ضرور بتائیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ فاتح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی